میں نے نا سبحان اللہ کال ایک عرب شیخ کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا وہ کلپ تھوڑا تھا اس میں یہ نہیں لکھا اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر قبر والوں کو ایک خواہش دے دی جانے کہ تم کوئی خواہش کرو they would wish کہ ہم رمضان کے میں ایک رات مل جائے اور انہوں نے کہا کہ they would wish for one night of رمضان even they would wish for a single second in رمضان اور کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہ یہ اس کا احساس تب ہی ہوتا ہے انسان کو جب وہ مر جاتا ہے زندوں کو اس کا احساس نہیں کہ کتنی قیمتی یہ راتے ہیں and i have this thing here how much will you time to be waste on social media یہ رمضان تو میرا بسے تھوڑا سا comparatively ابھی تک بہتر اس اعتبار سے جا رہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ پیدا ہوا ہے کہ ایک بھی کچھ زائیہ نہ ہو یہ فیلنگ بری ضروری ہے یہ فیلنگ بری ضروری ہوتا ہے تو پھر میں اخواہل آپ کرسکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا thinking بہت مہتر ہے the more you're excited the more you're anxious اتنا ہی آپ effort کرتے ہو the more you're relaxed اور آپ کوئی فکر vibe نہیں آرہی تو پھر آپ اسے کیا جو لیتے ہیں نہیں اس لئے اگر آپ نے point note down نہیں کی ہوئے کہ میں نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہٹنا ہے تو definitely بندہ lethargic ہو ہی جاتا ہے جب اس کے کوئی goals اور assign ہی نہیں کی ہوئے تو پھر وہ بندہ سوتا ہی رہتا ہے time waste کرتا ہی ہے تو موبائلز پہ لگا رہے گا یہاں شیفت رمضان ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی ایسی technique یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت مزہ ہے آپ کو clear یعنی ایسی ایکٹیویٹی جو کہا رہی ہے this is the one جو کہ رمضان نے مجھے بڑا ہمیشہ motivation دیتی مزہ آجاتا ہے اس کو کرنے کا گھر میں نے جو اس پر فوکس کیا ہوئے جس advice پہ وہ یہ شیخ کی advice تھی شیح اوقر کی last اس میں تفسیر میں نے کہا تھا کہ قرآن آپ نے زیادہ پڑھنا ہے اور کوشش کرو کہ ان سے چار مرتبہ بھی ختم کرو مقابل کرو اچھا پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیز بار بار آ رہی ہے مختلف ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے آ رہی ہے کہ اچھا تھوڑا quality کو کیے رکھا ہے تمہیں quantity پہ بھی آؤ quantity important ہوتی ہے یعنی قرآن جیسے قرآن پہلے میں بہت زیادہ اچھی تلاوت کر کے اونچہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا ہمیشہ ایسے پڑھتا تھا اس سے ہوتا یہ تھا کہ میں بہت زلدی تھکتا تھا اور میں کم پڑھ پاتا تھا آپ کو صحیح بتاؤں میں روزانہ پڑھنے کے باوجود بھی میرا قرآن بہت عرصے بعد کئی مہینوں بعد جا کے ختم ہوتا تھا تو وہ جو کلاسیز لیتے رہے کتاب الفتن والی اس سے یہ چیز شیخ نے بتائی کہ نہیں تیز بڑھیں اور عمرے پہ بھی شیخ مغیرہ ساتھ ہے تو he always had this موسف ویدھم چھوٹا والا ہم نے کہا ٹی ٹیویل کر رہے ہوتے تھے تو میں نے ان کو بھی دیکھا کہ آپ نے بڑی تیز تیز پڑھ رہے ہیں تو ہماری تھوڑی سی ڈسکیشن وہاں پہ بھی میں نے کہا اتنی تیز آپ پڑھ رہے ہیں تو essence تو lose کر رہے ہیں وہاں پہ اس نے وہ بھی تھوڑا سا سمجھایا مجھے کہ تیز پڑھنا اور مکمل کرنا بھی بڑا important ہوتا ہے مجھے example یاد آگئی ہے کہ اس حوالے سے اہل و علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ بہت عرصے سے اندھیرے میں ہونا تو ہوتا ہے کہ جب آپ روم میں آتے ہیں جب light on کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں چوبن ہوتی ہے you can't open your eyes that well لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سب کچھ bright نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں اندھیروں میں اتنے عرصے سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں شروع میں ہمیں تھوڑی سی hesitation ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ وہ یہ quantity کی بات آتی ہے اگر ہم continue رکھیں اس process سے گزر جائیں تو سب کچھ clear الحمدللہ نظر آنے شروع ہو یہ جو quantity میں نے جب اس کو کرنا شروع کیا جب میرا concept clear ہوا کہ نہیں this is also part of our دین اور صحابہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے ایک رات میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے یار مجھے اتنے سوال آتے ہیں اس کو بھی clarify کرنے بہتے ہیں اس نے کہاں سے اپنے میں سے بات کر لی ہے you know there's a shots تو ہماری میڈیا کے بھائیوں نے بنایا ہے تو اس میں اتنے سوال آ رہے ہیں کوئی اپنے میں سے بنا دی ہے تو نے کیا بات کر دی ہے کیا بات کر دی ہے کونسی بات کونسی بات نہیں اب انہیں لکھائے برو انہیں لکھائے نہیں برو میں آپ کو بتانا ہے کہ اچاروں میری بات ابھی سنے آگے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو چیز آتی ہے نا کہ قیامت کے دن سورہ بقرا اور سورہ آل عمران جس میں نہیں پڑھی ہوگی وہ حسرت کرے گا اور یہ وہ اور شیخ ڈاکٹر فضل لائی کے لیکچر میں بھی میں نے یہ سنا کہ ہر دو تین دن میں تو آپ ضرور پڑھیں اور یہ پڑھیں تو میں سوچا کرتا تھا یار کیسے ممکن ہے بھائی آپ نے روٹین کا قرآن بھی پڑھنا ہے ساتھ آپ نے سورہ بقرا بھی پڑھنی ہے ڈھائی پا رہے ہیں وہ تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہو آپ تو پورا دن پھر قرآن پڑھتے رہو گے تو یہ چیز جب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قرآن آپ تیز بھی پڑھ سکتے ہو ساری ان شرائط کا خیال رکھو تجویر کا خیال رکھو تیز پڑھو مکمل کرو قوانٹیٹی پہ فوکس کرو تو اس سے بڑا آسان ہو گئے کچھ ٹائم ایسے رکھیں جس میں آپ تیز سے قرآن پڑھ لیں ختم کر لیں and dedicate a time for yourself half an hour an hour جس میں آپ صرف ایک آیت سمجھے تبدور کرو ایک ویڈیو اس میں تھا کمپلیٹ یور قرآن سکس منٹس میں نے سکس منٹس میں نے یورسی میں لیچر دیتے کہ آپ قرآن چھ ونے پڑھ سکتے ہیں تو لوگ آہ چھ ون میں کیسے یعنی کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اگر تو حافظ ہے صرف قرآن کو چھ ون دینے اور اگر وہ ہر نماز کے بعد یعنی چھ ون دے گا تو within a month پرابی نہیں تھا وہ قرآن ختم کرلے گا لیکن اگر حفاظ نہیں ہے تو آپ اس کو نومنٹ کر لیں آپ نومنٹ قرآن کو دیدے ہر نماز کے بعد you will see in a month you are finishing قرآن اور آپ دبور کٹائی اصل میں جو لوگ دین سے تھوڑا سا دور ہیں وہ اس چیز کے بارے بہت بات کرتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے سمجھ کے پڑھا نہیں بس رٹے مار رٹے مار رہے تو تھوڑا سا ہم بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس بات سے اور ہم سمجھ لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی ہے لیکن قرآن کا اجاز ویسے یہ ہے کہ جو ایسنس سے سمجھنے کا ہے وہ تو الگ ہے لیکن صرف پڑھنا بھی چاہے آپ نہ بھی سمجھ کے پڑھ رہے بھرکت بھرکت یہ قلام نہیں ہے یہ اللہ سواب تو ہے یہ نا آپ عجیب سی برکت لے چاہے آپ تیز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے سمجھ نہیں بھی آرہا تو it has its benefits آپ پندرہ منٹ جو ٹائم مل رہا میں پلاننگ بہت زیادہ اس کی چکر میں جاتا میں وہ کام کر کے میں کہ کالٹی کو امپروو کرو کالٹی نہیں بہت سارے کامل چیزیں کچھ نہ کچھ کرتے رہے جو بھی فارے ٹائم میں یہاں سکر کئی سفر پہ جا رہے ہو گھر میں چل دس جو ہمارا پلانر بہت بڑی ہیلپ کرتے آپ کچھ کرنا مشکل ہے جو کر سکتا وہ ہی کر سکتا لیکن آپ کچھ سٹارٹ کرنے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہر آور دیا ہر آور آپ کیسے منجز کر رہے ہو اس دن میں آپ خوشو کیسا تھا یہ کیسا وہ کیسا میں پہلے دو تین دن کرنا شروع کیا اس کو فیل زرہ تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ واقعی ایوری آور is امپورٹنٹ تو میرے خیال سے جو بھی لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ do check it اؤور پلانر مجھے شیخ حطرمان حفیظ بھی کہتا کہ اگر تینشن پریشانی ہونا ایک پارا پڑ دو آپ آپ کے تینشن ختم ہو جائے انہوں نے تو اتنا ایزی بنا کے بتا دیا کہ ٹانگ پہ بیٹے ہو مدرسے تک گئے شیخ نے پورے آدھا گران پڑھے لوگ ایسے ہیں جو کہ مدینہ یونیورسٹی جا رہے ہیں آدھے گھنٹے کا راستہ نکھر سے جاتوے پڑھے پڑھے دن میں تین پڑھے چار پڑھے سفر میں سبحان اللہ شیخ یہی بتا رہے تھے ہم تو بتاتے ہیں کہ پندرہ منٹ میں آرہے ہیں آدھے گھنٹے میں آرہے ہیں یہ سفر میں سورہ عالی عمران پڑھی جائے گی انشاءاللہ سورہ عمران جتنا مہدو صحابہ بھی صالح 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 یہ وہ ہی کر سکتے ہیں بہتر ہے بچے قرآن پڑھا خود پڑھے سامنے 90% learning is subconscious بچہ 10-15 20 25 سال میں حافظ بن جائے گا ہم نے ریکارڈ برے کرنے کہ 3 سال میں حافظ جب جتنا سنوائیں گے جلدی آپ پروپرٹی کی سیس کرانی کوش کرتے جائے گا انشاءاللہ کو دی اس نے بلکہ خود لی مجھ سے تو وہ بہت زیادہ لگاتا تھا اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ ایک الگ سٹوری ہے میں 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 قرآن پڑھا میں پتہ نہیں کون پتہ نہیں میڈ 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 میں پڑھا وہ مجھے آگے بتانے لگ گیا اس نے 5-6-7-8 آیات بتائیں میں حیران ہو رہا میں نے کہا یار how do you know تو اس نے کہا تلاوت سن سن مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کوئی خاص طور پر اتنی سٹرونگ ہے جب دیکھیں they learn the language they learn everything اس age میں تو اس time وں کی powers بہت ہوتی میری age میں آگے دوار یاد کرتے میں کہ قرآن سے obsession ہو جائے بہت اللہ اہلینی من الناس بہت اللہ تعالی کچھ فیملی والے لوگوں میں سے کون ہے اہل القرآن اور اہل اللہ خاص سوال اہل قرآن بہت اللہ ہم نے اس نظر دوبے نہیں آج تک ہم نے مزہ چکھا نہیں آج تک کاش اللہ تعالی مووو موو بہت آپ نے بھی ٹائی کیا چیز ٹوپ ملنا کی obsessions میں obsession اسی لے 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 کیا بہت we want to talk about obsessions obsessions آج اصل میں وہی بات ہم سوچنے کہ problems آج کل کی یوت ہیں اور ہم جب FAQs ملتے ہیں one of the FAQs was OCD negative thoughts واسواس بری خیالات بہت زیادہ آنا تو let's talk about overthinking یہ بہت بڑا مسئلہ ہے negative thoughts کھوپر بھی thinking کرتے 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 OCD تو تھوڑا fashion نہیں بن گیا ہوا لوگ کہتے ہیں مجھے اسی چیز کھوڑی OCD ہے ایک بہت common ہوگی جن کو ہے نا they are very disturbed it's an abnormal behavior mental disorders اس کے میں بھی اتنی زیادہ بات کر کر اس کو بھی cool طریق سپیش کرنا شروع کر دی everybody feels کہ میں بھی ڈیپریشن میں ہوں ڈیپریشن سے گزر رہا ہوں میں ڈیپریشن ہوتی ہوتی ہو ڈیپریشن کچھ ہاتھ تک لیکن اس کو بہت سپیشن اگر when you give something a concept or name آپ آپ کو جب پتہ چلے گا آپ کو مہنا شروع ہو جائے گا میں کل ہی سوچھا تھا گھر جاتے وے ایک مجھے یونیورسٹی لائف میں ایک فرینڈ نے ریسر شیئر کی تھی اور کہ کچھ لوگ obsessed ہوتے بائی سم numbers بائی سم numbers ان کو ہر جگہ وہ نمبر نظر آرہ ہوتے اچھے اس سے پہلے مجھے اس کا نہیں پتہ تھا اور کہتے ہیں particular pattern of number for example 2-4 کسی کو 6-9 کسی کو کیا تو وہ بندہ ہر تاہیم اس حد تک اس کو بہت زیادہ کچھ بہت شروع جب مجھے پتہ چلے سر 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 یہ کترہ کامن ہوتا آپ جب جب لے رہے اگر آپ لیٹ سے لینے لگے کوئی کرولا لے رہے یا کوئی رینڈپ گاڑی کرولا کامن لیٹ سے کوئی آرڈ سی گاڑی روڈ روڈ رہے گاڑی تو آج بہت 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 کسی پہلے پہلے کونسیپٹ ہمیں زینے بیٹھتے OCD Anxiety Depression ہم ہر thinking کنٹرول میں ہوتا ہے اگر آپ مائن کو کوئی چیز بتا دیں جیسے آپ کہہ رہے ہو نا it comes from there اگر آپ یہ بتا دیں کہ میں صبح اٹھ کے آفس میں کل تو بہت ہی کام ہے تو نہیں کر سکوں گا اور I don't actually like that work تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ باڈی آپ کو بہانے دیں گی کہ آپ سر میں درد ہے یہ بھی کپڑے بھی استری نہیں تو your mind actually works according to what you think this is exactly بچپن میں ہمیں یاد نہیں جس دن چھوٹی ہوتی تھی نین نین نہیں آرہی صحیح آرہ ہمارے بچوں کے ساتھ دی ہو رہے تو حمزہ تو ایسی سارے زندگی اس نے گزار رہی ہے جنہی جس دن چھوٹی ہے اس دن آپ انرجیٹک ہو صبح صبح بجھے نین نہیں آرہی آگ رہے جس چھوٹا ہوں اور میرا دوزو ہے وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی ہم لوگ سبوٹ کے پلاننگ سارے ریڈی ہو رہی وہ مورنگ بڑی فریش فیل ہو رہی ہوتی تھی ون ہی دن آپ کو سکول بی 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 فریش آرہی نیکن لیکن there is a difference جس کو ہم کہتے ہیں جو آسیدی جو بڑی ایک کومن ٹم ہو گئی ہے کئی لوگوں کے personality traits بھی ہوتے ہیں مسال کے طور پر وہ ہر چیز اپنے ارگنائز کر کر جس کو جنرلی کوشش کرتے ہیں کہ وہ persistent رہیں جیسے کہ ہمیں دین بھی کہتا نیکیاں کرو چاہے وہ ان کی کونٹیٹی کم ہی ہو لیکن ان میں consistent رہو تو اگر کسی بندے کی personality ہی ہے کہ وہ چاہتا کہ ہر چیز organize ہو میں اس ٹائم پر نماز پڑھ 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 ظاہری بات ہے جب اس روٹین ہے اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتی ہے اس کو تھوڑی بہت uncomfortable feel کرتا تو یہ مرخواہ سے کئی جو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اسوڑی اسوڑی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سیمن سینک بھی نا مینڈ کا پیٹرن بتاتا ہوئے کہتا ہے کہ مینڈ ورکس مستیرس وی ٹھیک ہے فرزمپل اگر آپ میسی کو کہیں گے کہ don't think about water for the next 10 seconds آپ پانی پانی کی خیالات اور سارے کیونکہ ہمارا جو mind ہے برو ہمارا جو certifi certification leave ہے NLP میں mashallah اس میں ہمارا جو mind ہے وہ do or don't کون دستاند نہیں کرتا yes or کون دستاند نہیں کرتا فرزمپل but if you tell someone don't panic don't panic don't panic he will panic کیونکہ اسکا mind کو accept نہیں کارہ سمجھا نہیں بچوں گے نہیں کنا کہ don't play outside don't play outside رد کہنا کہ play inside کھے اس کو یا کھائیں بیٹا study right now negative میں نہیں کرتا نہیں کرتا کیونکہ mind کیونکہ تینوں throttle break اور clutch تینوں throttle ہی mind کے آپ تینوں کسی liver کو بی پیس کریں گے تو وہ mind اس طرف جائے گا so what we need to do is we need to retrain ourselves اور reform کرنا پہ تین کو کہ ہم کسی کو کہ آپ don't think negative he will think negative don't think about that person or this thing he will think about that rather اس کو distract کرنا چھئیے ریلاس کی terms NLP میں بڑا simple formula جو use کرتے ہوں کہ the thing you focus on grows جو چیز پہ فوکس نہیں کرنا تو اس کے بارے میں آپ زبدستی فوکس کرتے ہیں in fact treatments بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ آپ چیز آپ ہٹانا چاہ رہے تو اسے ہٹا کے کسی اور چیز پہ فوکس اتنا کراتے کہ وہ center بن دیں تو positive psychology بھی یہ ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں سننا چاہیے وہ مثال بھی ہے بڑی famous جس میں examination hall تھا teacher نے بچوں کو کہ یہ آپ کے questions ہیں یہ ہسٹری میں آج تک کوئی بچا نہیں کر سکا ٹھیک ہے اچھا exam ختم ہوا ایک بچا نے کر لیا تم expect بھی نہیں کہہ رہتے کہ تم کر لگے تم نور مز سوڑتا تو کیوں کیا مچھ لیتا اس question میں تو نے announcement نہیں سنے اس میں لیت آئی تھا اچھلی میرے خواہد سے پر اس میں exception لازم ہوں گی کیونکہ ابھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو نہ کہنے ہی ہوتا ہے جیسے ہمیں حدیث میں رسول اللہ نے بھی کہا لا تغدب اس میں بھی کہ don't be angry تو میرے خواہد سے یہ depend کرتا ہے یہ اکثر immediate situation میں افیکٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ excessive کریں immediate کاموں میں یہ نہ کرو ابھی long term چیزوں میں جیسے نہیں کرنا چاہیے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یہ چیز اور ہے جس چیز کے بارے میں اچھا سوچتے کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کیسا رکھتے ویسے اور یہ تو proven چیز ہے یہ آپ اپنے سار بھی try کریں میں خود بھی کبھے چیزوں میں کیا کہ آپ عجیب کسی سوچنا شروع کر دیتا بہت دفعہ بندے اس thought کو they give in وہ سوچ سے رہتے ہیں اس کو فوکس کر لی نا that grows تو اس میں alternate بھی یعنی اس کو بھی کرے جیسے صحابہ اکرام کی اگزیمپل میں ایک صحابی آتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے thoughts آتے ہیں کہ میں پسند کرتا کہ اوپر سے نیچے گر جاؤ بجائے سے کہ آپ کلمات جو مجھے thoughts آتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہوتا تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ ہی ایمان کی نشانی ہے جب آپ کو ڈر ہوتا کہ آپ اس حوالے سے سلپ تو برا جاننا ان کو resist کرنا اور ان thoughts کا آنا آنا اور resist کرنا تو اور یہ بھی ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان negativity is contagious likewise positivity is contagious as well ٹھیک ہے وہ بوڑی خواتین خاتون کی بارے بھی آتے ہیں رائٹر لکھتے کتاب میں I think Vasif Ali Vasif تھے یا دوسرے اس میں لکھتے ہیں کہ she was positive she used to think positive aspect of everything ٹھیک ہے تو لوگوں نے کہا ہر چیز کی positive aspect نکالتی ہے ایک لڑکے نے کہا کہ میں پوچھتا ماجی سے شیطان کے وارے میں کیسے پوچھتا پوزیٹی ہوگا تو ماجی آپ کا شیطان کے وارے میں کیا سوچتی کہ پتر دیکھ کتنا منتی ہے کتنا کتنا کنسیسٹنٹ ہے دوسرے اللہ کی نبی صلی اللہ کے دیکھ لیں جابر عبدالللہ کو اپنی گھر میں بولا کہ جابر کٹھے کھانا کھانا کھایا تو ان کے پاس بیٹ تھی گھر میں بیٹ میں کچھ چیز میں ڈپ کرنے کے لئے کچھ نہیں پڑھا تو انہیں کہ صلی اللہ کچھ بھی نہیں ہے سرکہ ہے تو آپ نے کہا کھا کھا کھانا 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 سرکہ کچھ کچھ شہد ہوتی کچھ اور ہوتا سارا اور یعنی it is contagious جابر عبدالللہ کہتے ہیں کہ I loved سرکہ from that time onwards اور پھر ان سے سونا تالہ بن عبداللہ نے اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی سرکہ سرکہ سوپتے اس دن کے بعد اور ان سے جو کیسز ہوتے لوگ کو شیطان وصوصے ڈالتا ہے اور شیطان اس کو پتا کہ آپ کا ویک ایریہ کون سے آپ کو آپ کے ایریہ سے مجھے اس کے بارے میں ڈالتا رہتا رہتا اور جو لوگ تھوڑے سے بھی اس معاملے میں ویک ہو نا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں overthink اس کے اوپر آ جائیں تو وہ اس کو وہاں سے پکڑتا ہے ان فاکٹ میں بتا رہے تھے علمان نے اس کو ثری کائٹگریز میں ڈیوائیڈ کی ہے کہ وان ایز ڈاؤوٹس وصفصاز باوٹ اللہ سبحانہ وطالہ صحابہ کو بھی آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے ایسی چیز آتے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور دوسری ٹائپ ہے about things اور چیز جس کو اکثر اس ڈی بی کہہ سکتے کسی چیز کے بارے بہت زیادہ ہو جانا اور تیسرا ہوتا ہے لوگوں کے معاملات کے معاملے کے کچھ اچھا خیال آئی نہیں پا رہا لیکن میں تف question جو میں سوچتا ہوں یہ کہ how do you reconcile between two things ایک تو یہ islamic perspective آپ نے دیا اور جو science perspective جس medically an ailment exists which you can also diagnose how do you see two things برو ابھی تم OCD پہ میں ایسے مجھتا ہوں آئی ابھی ہم نیگٹر تھوٹس نے OCD کا نام لیا بیچ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ وسوسہ بھی OCD ہے یا OCD بھی شیطان کے وسوسے ہوتا ہے OCD OCD کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانتا آپ شیط میں سے بیتر جاتے لیکن I شیطان کی طرف سے آتا ہے یا ہم اس کو خود بھی وسوسہ شیطان اتنی ڈال سکتا شیطان ہمیں کچھ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا وہ ہم خود کر دے ہوتے کیونکہ OCD میں بھی نیورو سائنس میں یہ بہت کلیر نہیں ہے it's unclear یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برین ایمیجنگ میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے یہ کارٹیکس کا ایک پارٹ اس میں obsessive thoughts آتی ہیں ان thoughts کے response میں آپ ایک اور برین کا پارٹ ہے بیزل گینگلیا وہاں سے ایک action جنریٹ ہوتا ہے جس کو کمپلشن کہتے ہیں یا ایک normal action ہے جو کہ اس thought کو cater کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کہ مجھے لگتا کہ مجھے gas چیک کر لینی چاہیے گھر سے نکلتے پہ میں بند کر لوں تو یہ thought ہے action آپ کا بیزل گینگلیا سے جو جائے گا وہ ہے کہ میں جا کے اس کو والو کو بند کر لیتا ٹھیک ہے this ایکشن کے تھو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا برین ہی سگنل کرتا ہے ان ڈیریکٹ اس کو ان ڈیریکٹ کرتا ہے کہ اب اس کا ایکشن ہے اس کو آپ نے روگ دینا ہے that we have checked it it is over لیکن جن لوگ کو OCD ہوتی ہے نا ان کا بار بار ڈیریک now why does this happen ڈیریکنوز یہ نہیں ہوا کہ ہوتا کیسے ہاں یہ ڈیریکنوز بہت کلیر نہیں کچھ تھوڑی بہت فائنڈنگ یہ بھی ہیں کہ سیروٹنین ایک ہمارا نیرو ٹرانسمیٹر ہے کیمیکل ہے بلکل اس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر کچھ ڈرگز ہیں خاص SSRI کہتے ہیں جو سیروٹنین کو بیسیکلی روکتی ہیں ری اپٹیک کو اس کے تو اس سے بھی تھوڑا کرتے ہیں لیکن جو مین اس کا ایمپروومنٹ آتی نا اسیڈی میں وہ آپ کے ساکیلوجیکل بیہیویر کی تیرپی سے آتی اس میں بیہیویر تیرپی اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایکشن سے ایکسپوز کرواتے جانبوچ کے جس سے آپ کی او سی ڈی کیکن ہو جب کیکن ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا پریکٹس نوٹ ڈوئنگ ایٹ تو جب آپ بار بار پریکٹس نوٹ ڈوئنگ کرتے ہو تو آپ کی او سی ڈی بہتر ہوتی ہے اس کا جو حل ہے وہ اور اسلام ہے وہ بیش میں یہاں پہ تھوڑا سا گری ایری آتا ہے جیسے شیزوفرینیا ہے جیسے خواتین کا کچھ ٹائم پہ کچھ ڈی میں جو منسل بلڈ ہے وہ نکلتے جانا نکلتے جانا اسلام اس کو بھی اس میں انٹروین کرتا ہے کہتا شیطان ایک ہے جو اس کو ٹھوکر مارتا اور وہ let it go اب شیزوفرینیا اور اسلام میں دیکھ لیں جس میں شیاتین کی انٹروینشن ہے بہت ساری چیزیں کومن ہیں جنات کی انٹروینشن جو ہے ہلوسینیشن جو ہیں اسی طرح سے جو OCT بھی ہے بھو میں سمجھتا یہ بھی ایس دون ایس سرکلت جو اسلام اور شیطان اس کو ٹرگر بھی کرتا اور وہ پھر میڈیکل انٹریکشن بن جاتی ہے میری پرسنل انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ انسان روح اور انسان کا مجموع ہے اور شیطان کا اثر شاید فیزیکلی نہیں ہوتا وہ روح کے انٹریکشن کے ساتھ ہوتا تو جب روح ڈسٹرب ہوتی ہے یا ایک خاص بہیویر میں شیطان کی طرف سے فورس ہوتی ہے تو روح کی وجہ سے فیزیکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں وہ تغییر آتا ہے نا آپ کے نیورو ٹرانس میٹرز میں سائنس میں سائنس میں سائنس میں everything is mind there is no role of heart in سائنس obviously روح کا concept نہیں لیکن اسلام کا سارا خواہ ہونا یعنی ہر چیز یہاں پہ تو اس وجہ سے یہ جو overlapping آر ہے میں سمجھتا ہوں میرا خیال ملی ہے میڈیکل ہیلپ لازمی سیکھ کریں OCD میں ہم نہیں کہ آپ کو صرف عوضب اللہ پڑھنے سے سکون آجا گا اس پر ہم بات کریں گے لیکن یہ OCD سے میڈیکل ہیلپ کہ سائنس آپ کو صرف یہ بتاتی ہے کہ at that moment آپ کی body میں آپ کے brain میں اور different organs میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں بتاتی کیوں ہو رہا ہے ہنس یہ جو دیپریشن اور انگزائیٹی میں بھی آپ کا core reason ہے Even OCD میں بھی میں جیسے بتایا کہ what makes basal ganglia سند that signals again and again science is unclear science is only telling you how is it happening why is it happening i think that is where shaitan wasa wasa kicks in this is my personal 12 ھب ایک couple ہوں کہ آپ زندگی میں جو بھی negative moments آئے ان景 آپ لے اور ایک couple ہوں کہ جو positive moments آئے انہیں ان کے پہلے stress level check بہل blood pressure سب check کی آگیا یہ activity کر نے کے بعد جب ان کو لائے گیا تو جس couple نے نیگٹیو مومنٹس کو لکھا ہوا تھا اپنے دوکمنٹ میں ان کا برو جو سٹریس لیول تھے انگریز پیفٹی پرسنٹ اور جنہوں نے پوزیٹیو مومنٹس کو لکھا ہوا تھا ان کے جو سٹریس لیول تھے انگریز پیفٹین پرسنٹ یعنی ہماری تھوٹ اور ایک ابو حسان بھائی ہمارے جو کراچی میں جو کہ دسکورنگ پیس ان ہاپی نس کی پی وقت کرواتے ہیں انہوں نے بھی ایک ایکٹیوٹی کرائی لوگوں سے اور کتنا یونینیمس ریزلٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں دو جگہوں پر آپ پانی کی بوٹل رکھو اس پر چاول ڈال لیں اس پر چاول ڈال لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں ایک پر لکھ دیں پوزیٹیو مومنٹس اور ایک پر لکھ دیں نیگٹیو مومنٹس جب بھی آپ گزرتے ہیں تو جب پوزیٹیو مومنٹس آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا سوچنا ہے فوراں سے امیجیئٹ کہ ہماری زندگی میں جو پوزیٹیو مومنٹس آئے ہم وہ ٹرپ پہ گئے تھے ہم نے عمرے پہ گئے تھے ہم نے کٹے تحاجد بڑی تھی ہم نے فوٹبال کٹے کیلی تھی اب وہ سوچے اپنے ہزبین کے ساتھ فیملی ریشن میں اور جو نیگٹیو مومنٹس والا تھا اس پر لکھے گروہ آفٹر ایفیو ڈیز جو نیگٹیو مومنٹس والے دوسری چیزوں پہ دوسری چیزوں پہ دوسری چیزوں پہ امیجن میں ایک 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 میں سیکو تھرپیسٹ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پر کہا ہوں کہ ایک فرزمپل اس چیز کو انہوں نے پانی گلاس کیا تھا اس کو اٹھا کے رکھیں آپ فور لیک ون منٹ ایک پھر لکھا پھر لکھا آپ کو ہاتھ میں کوئی پین ہوگا رہا فیل ہوگا نہیں اچھا اس کو اپنے اٹھا کے رکھنے تین گھنٹے کیلئے ایسے کر کے تو آپ کو پھر کیسے پھل ہوگا ہاتھ میں تو آوٹ سے یار مجھے پڑھنے کے بھی پہنے ہوگا انہوں نے کہا صرف اپنے 24 آوٹس کیلئے سو اٹھا کے رکھنے میرے ہینڈ مجھے پھر لکھنے گیا ہاتھ میں کیا ہوگیا اور اس نے ایک اگردیو 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 آپ کو پانچ منٹ کے لئے رکھو دیو دیسٹر بیو بٹی طرح نہیں کریں گی اگر آپ ان کو تین ہنڈے کے لئے رکھو دیو دیو دیسٹر بیو بٹی اگر آپ ان کو چوبیس ہنڈے کے لئے اپنے جائے میں رکھو تو آپ کو پارالائز کر دیں گے اگردیو تین تین سال تس تس سال سے جو لوگ کہتے ہیں میری ساس نے میرے رہنے جنگہ لیں گیتا یا فلاں بندرے میں سے اچھا نہیں کیا اور اس نے میں یہ کیا کہ اگردین دوز اور کیپنگ دونا ہے اگر اس میں ابھی ہم میجر چیزوں کے جو بات کر رہے تھے نا کہ شیطان کے طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں تو اس حوالے سے کہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایک شخص ہے اس کے اوپر شیطان آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلقہ قیدہ و قیدہ کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے تو آپ اپنے دل میں ہی ہیں لیکن آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہیں گے ٹھیک ہے ان دارٹر گارڈ اور یہ شیطان وسوسے ڈال رہا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے تو اس میں یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب آپ اس تھوٹ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں تب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمیں بیریر بھی بتا دیا گیا رسول اللہ نے بتایا اگر تمہاری تھوٹ یہاں تک آجے نا تب کہو آمنت باللہ وللرسول کہ میں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤں اور اس تھوٹ کو پھر چینج کلو وہ شیطان بھی چلا جائے گا تو بالکل بات وہ صحیح ہے سمجھ میں آتی ہے لماز میں بھی دعا آتی ہیں بلکل اس میں بھی بسوثے آنا بری بات نہیں how you respond to وسوثہ is actually what matters کہ جب بھی تمہارے اوپر ایسی تھوٹ آجائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پروٹیکشن میں اس کی سیکھ کرو اور شیطان سے دور ہونے کی شیطان کا جو شیطان نے ہر جو کام خود کیا بروہ میں کروانا چاہتا ہے ٹھیک ہے شیطان مفرشتوں کے ساتھ تھا اللہ نے انسان کو تخلیق کیا آدم کو بنایا فرشتوں کے ذہن میں ایک تھوٹ آئی کہ یہ تو قتل غرا کرے گا اور یہ تو فتنہ فساد کرے وہ اس نے تھوٹ کو رکھا نہیں اپنے ذہنے فرشتوں نے فرشتوں نے فورا سے سبحانہ یعنی اللہ ہم تیری تعریف پر نگلی پوچھ لیا اس لیے کہا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا دیا تھا انی اعلم ما لا تعلم اور پھر جب انہوں نے یعنی جب پوچھا تو the thought was answered and they were satisfied کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی thought آئی کہ why why this this being why not me will he replace me will he take my position will he be dearer to اللہ سبحانہ اللہ than me اور آتے گا آتے گا but I am better he is he is from mud میں وہ بہتر ہوں اور وہ انسان سوچتا رہتے ہیں and you create an alternate fake reality in your mind which never exists شیطان چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایک ultimate fake reality in your mind میں create کریں جو کبھی exist نہیں کرتی what happens is وہ کیا چاہتا ہے کہ for example میں آپ سے میلا اور آپ اسے سوچ مہتے ہیں اب اس آتھ کیا حال ہے ٹھیک 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 شیطان wants me to think اب اس آج سے مجھے جھپی نہیں ڈالی اب اس آج آج مجھے والیکم السلام نہیں کہا مجھے 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 آسی ڈی جس میں بندہ کہتا ہے کہ ہر بندہ میری طرح ہونا چاہیے یعنی میں تو ایکسپیٹ کروں کوئی ہونا چاہیے حالکہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہو تو پھر خیال کے آئے گا میں نے اس دن بات کی تھی اب اس آتھ میں مائن کی ہوئی ہے اور اس دن پہ دل میں بات رکھی کو بلاؤں گا بوساد کو نہیں بلاؤں گا بکا سی ٹھنگ نیگٹیو آف بی اور جو میں ایمیل کیے تھی ایسی کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا جس کو کام پہ کرٹیل کیسے کرتا حسن الزند سے حسن الزند سے ایک شیخ بتا رہے تھے مجھے کہ میں اپنے استاد کے پاس جسے بھی میرے مینٹر تھے یعنی ایک پبلک سپیکر وہ مجھے نہیں جانتے تھے لیکن I loved him so much میں ان کے پاس گیا میں نے کہا السلام علیکم یہ بندہ یہ دین کا علم سکھاتا ہے میں سے کہتے ہیں I was thinking thinking کوئی زیرے بعد میں شیخ کے پاس وہاں سے آیا تو میں نے شیخ کو سلام کیا تو شیخ نے کہ علیکم السلام ورحم رحم ترکاتو اور پھر جب میں تھوڑے دیف پاس کھڑ رہا تو I got to know کہ left can't he was deaf from اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحم وہ کیا شاہتا ہے کہ ہم سوچیں کہ یعنی اس کا ایک اور trap اس کے علاوہ ساتھ ساتھ دی بھی ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے نا شیطان کے پاس اس کا عوضہ وہی رہنا تھا وہ فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا آپ دیکھے رہے نا آدم کے آنے سے اس کا آدم آگیا آج مردود ہو اور زمین بچھ رہنا اس کو عوضہ رہنا تھا شیطان نے اپنے عوضے کو چیلنج کیا اس لئے ہم ہم فیل کر رہتا ہے کہ اگر اور لے لے تو مائی دہ ٹھنگ وچھ آئی 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 سمتھنگ سمیڈی آئی آئی ہم بڑا ویک ہے مطلب اگر آپ اس کے پارے انتظر سوچ شیطان کا only weapon کیا ہے وہ تو ہے بلکھل اس کا انسان پہ جو مکمل اختیار ہے کل اختیار وہ صرف ایک چیز ہے وہ ہے thought ڈال اس کے علاوہ وہ کیا کرتا کبھی وہ thought لوگوں میں بھی ڈالتا لوگوں کو بھی force کرتا کہ وہ آپ کے پاس آئیں but thought سے آگے نہیں میرا تو اختیار ہی نہیں تھا تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کی یعنی میں تمہیں پکڑتے دن لیا تھا صحابہ نے جب اللہ کی می کو شکارت تھے رسول اللہ سے بس آرہے تو اللہ نے اٹاک تھا وہ صرف وسوسے تک رکھا آگے ہم شیطان کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو شیطان کا یہ وسوسے والا وار ہے اس شخص پہ زیادہ چلتا ہے جو اللہ تعالی کی ڈیس اوپیڈینس پہ پڑھا ہوتا محصیت میں ہوتا ہے ورنہ وسوسے دوسرے شخص کو بھی آتے ہیں لیکن جو شخص قرآن کا اذکار کا نماز کا احتمام کرنے والا ہوتا ہے اللہ سے جڑنے والا ہوتا ہے اس پہ یہ وسوسے بہت ویک ہوتے ہیں اور وہ بڑا ایزی لی ان کو منیز کر سکتا جو ہم نے پہلے اپنے سیشن میں بات کی تھی اللہ تعالیٰ کا تعرف ہونا اللہ کے ناموں کا تعرف ہونا اللہ کے یقین ہونا جتنا یہ سٹرونگ ہوتا ہے اتنا آپ کے وصوصے آپ پر اٹیک کرتے ہیں شیطان آپ کے بر کوئی بھی وار کار رہا نا خدا اللہ کے بارے میں ڈاؤوٹ ڈالتا بلکہ شیخ صدر وہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ ہر چیز سب صرف اللہ سب ہو جاتی in a way تو شیطان تھوٹ جو مرضی نیگریٹیف چیز آپ بھی قرآن بھی یاد اِن لِذِنِ اِتَقَو جو تَقْوِب والے اِذَا مَسَّ هُم تَوْعِفَ اِفَدُ مِنَ شَيْتُعَانِ تَذَكَّرُ فَإِذَا مُبْصِرُون اللہ برما کہتا ہے یہاں پہ سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ تُو پاک ہے اس لئے جو دعا ہے یہ بہت کمال کہ اللہ الہ الہ انتا سبحانک اِذْنِ اِذْنِ اللہ اس حوالے سے سبحان اللہ ہمارا دین اتنا زبدست کمال کا دین ہے کہ ہمارے پاس یقین کریں we have the solution اب میں یہ ایکسپرٹس جو ویسٹر ایکسپرٹس conscious effort ڈالیں کہ آپ اپریشیٹ کریں the things which you like اور چیزوں آپ کو کس چیز سے محبت یعنی وہ محبت ڈیویلپ کریں اور انہوں نے دیکھیں سبحان اللہ the kind of examples they gave آپ کافی پی رہے ہیں کہ یہ کافی is very good today اس 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 ہا they are training لیکن سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں قرآن مجید میں جب آپ سورہ عباس پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانِ الٰٰ تَعَامِ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھیں فروڈ چارٹ کے بول ایمیجن کریں ایمیجن پروڈ چارٹ تو وہاں پہ جنرلی فروٹ ویجیٹیبل اویلیبل نہیں ہوتے they have to امپورٹ باہر سے ہیسے اور خاص کر میڈلیس کے جہاں پہ یعنی یہی دیکھا کہ یقین کریں وہاں پہ شخص پہ آپ کو فلیپینز کے بناناز ملیں گے فلیپینز کہاں میڈلیسٹ کہاں آپ کو فرانس کے ایپلز ملیں گے دنیا جہاں کی چیزیں آپ کو ملیں گی اب ہم کرتے کہ اتنا کچھ ہمارے سامنے پڑھا دسترخوان میں and what we do is کہ ہم دیکھتے نہیں کہ کس نے بیج ڈالا ہوگا بارش کیسے برسی ہوگی پھر 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 ٹری بنا ہوگا ایکسپورٹ ہوا ہوگا اس کنٹری سے ادھر کنٹینر چھڑوایا ہوگا and سبحان اللہ آپ دکان میں گئے ہوں گے وہاں پہ آپ دکان جا کے پیسے دے لے لیا اور پھر کیا کہتے ہیں you are tasting it نمک بہت زیادہ this is you fruit chard banana میں نمک زیادہ نمک پیسے fruit chard میں بھی نمک ڈال دیں نمک نمک پھار لے ہیں رو trust you but this is abnormal behavior رو یہ بھی کوئی ڈی نمک 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 شہر اور نمک 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 ہم شہر نہیں شہر شہر نمک 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 شہر آپ کیسے کہتے ہیں رکھیں لاندھو میں مجھے ماف کر میں نہیں کہتے ہیں میرے ہماری ہوتی فروٹ ہوتا ہے فروٹ کی چاہتے ہیں روز میں dates ہوتی ہیں dates کبھی ڈالے کبھی ڈالے نمک نمک کبھی نہیں ہوتی نمک 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 میں اوٹ میں خجور اس میں ڈالتے ہیں اچھا ہم لوگ خجور نہیں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں اللہ الہ اجیز لیش یاد لیش ہم لوگ ڈالتے ہیں اوٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انا سببنا الماء اصببا تم شقتنا الارض شقا فانبتنا فیہ حبا اور پھر آگے یعنی مطع لکوم یہ تمہارے لئے مطع ہے you have to appreciate that اب یہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ this is how you have to do اور ایک اور پوائنٹ بڑا مجھے you know it was mesmerizing when they said کہ show your gratitude یہ ان کے میں یہ میں ان کے الفاظ repeat کر رہوں this is what they said کہ اپنا gratitude دکھائیں وہی بات آتی ہے کہ جتنے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے آپ کی negativity اس حساب سے کم ہوتی چلی جائیں آپ میری بات سمجھیں تو this is you do negative thoughts the more you think about it کہ میرے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے میں ہی کیوں لوگ اتنا enjoy کر رہے ہیں اندرو الامن ہوا اسفل منکم بالکل اور یہ جو حدیث ہے اندرو الامن ہوا فوقا کم اس کی طرف مد دیکھو اس کی وجہ کیا بتائیں فوایج درو اللہ تس درو نعمت اللہ 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 نے منشن دکھائی فوایج درو میری بہنفیشل ہے psychologically physically mentally spiritually اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلیٹل نہیں کرو گے یعنی یہ نگیٹیو تھوٹس ہیں یہ تب ہمارے ذہن میں زیادہ آتی ہیں when we بلیٹل the positives بالکل when we start focusing on the positives اللہ کی میں کیا فرمائے حدیث میں برو تمہاری وائف میں یعنی پہلے تو کہا کہ don't not let them down don't talk them down ان کو برانہ فیل کرو نیچے نہ دکھاؤ اس میں کوئی چیز تم پسند نہیں ہے تو اس میں آرہ تم پوسٹیوز دیکھو اگر انسان کہے نہیں اس میں ایک چیز غلط ہے تم پوسٹیوز دیکھو وہ سبسائیڈ کر جائیں گے اور وائف جا کرتی ہیں جو ایک ریزم بتائی کہ جو اکثر خواتین جہنم کی زیادہ تعداد ہوگی خواتین کیوں کیونکہ کوئی بھی غلطی ہوگی نا husband سے وہ اس کے ساری اچھے انکار آج تک میں نے تو خیر دیکھ ہی نہیں ٹھیک ہے ہر بندے میں بری چیز ہوتی ہیں آپ کوئی ٹھیک ہے فوکس ہون پوزیٹیوز تو یہ جو جب یہاں پہ سمجھتا برو دیکھیں میں نے 50,000 جوتہ بھی لیا اور اس کے اندر کنکر گھوز ہے اور میں موٹر پہ چلوں میں میں کنکر گھوز گھوز لیکن اگر میں پیبل نکال لیتا اور میں بمپی روڈ پہ بھی ووک کر رہا ہوں لیکن جب میرا کنکر یہاں بھی نیگٹیو نظر جو بیج یہاں پہ مجھے ہر چیز نیگٹیو نظر آگے جاکر ہم یہاں سے نکال دینا جیسے مثال گاؤں والوں جس میں کوئے میں کتا گر گیا تھا تو مولی صاحب کتا گر گیا ہم پانی پیتے ہیں انہیں کہ سوڈ نکالو تو وہ سوڈ نکالو بھو مریف صاحب ہے انہیں سوڈ اور نکالو سوڈ اور نکالو جب واپس ہے پانی پھر بھو انہیں سوڈ مزید نکالو اب ہمارے زہن میں رہا گا تو بھو گیا جس جس میں جس پھر جس جس سوڈ 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 گر جاؤ گے دھیان سے بہت ٹراف ہے نہیں رکھ جو یہاں پہ everybody was failing تو ایک شخص آیا اور وہ چڑھتا کیا چڑھتا کیا اوپر چڑھ گیا اوپر چڑھ گیا اس نے حق سے لگائے ropes پھینکیں ان کو پھول کیا سب آگا ultimately تو لوگوں نے کہا کہ how did you manage کیسے اس نے کہا ہاں he was deaf he couldn't be relation to them لیکن tackle کیسے کرنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں how to tackle negative اس پہ میرا خواہد ہے ایک بڑا سمپل ہمیں نہ سمجھنا چاہیے دیکھیں ابھی ہم نے وسوسے کی بات کی because we need to understand کہ شیطان ہمیں ابھی آپ نے بات کی شکر کی آپ کے رسو نائی اگر بند ہو جائے you know دو چیزیں one is شیطان آپ کو ناشکر بنانا چاہتا ہے آپ کو ڈاؤٹس میں ڈالنا چاہتا ہے مطلب وہ ہر negative thought شیطان آپ کی زیر میں ڈالنا چاہتا ہے جہاں پہ آپ جیسے آپ پھسو گے جہاں پر وہ کہے گا چلو اور اس پہ آپ کو ایسا رگڑا دے گا ایسا رگڑا دے گا کہ آپ اس پہ پھستے 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 چل جاؤ so you need to understand first thing کہ یار یہ ساری negative جتنی بھی aspects یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں and I need to اس کا counter کیا ہے قرآن میں آتا ہے اللہ کہہ رہے شکر ادا کرو تو count your blessings آپ focus on your blessings focus on good company ان لوگوں ساتھ اٹھے بیٹھے جو اچھی بات کرتے ہیں جو ہم یہاں بیٹھے میں you know اگر ہم ابھی سارے try کریں دس خامیہ اس کمرے میں ڈھونے پچاس ایسے ڈھون سکتے ہیں ٹھیک ہے let's focus on this جو بیٹھے اگر آپ اور میں ہم دو بات کرتے ہیں negatives ان کو بھی ان دس کے علاوہ پچاس اور نظر آنا شروع رہیں گے یہ بھی کہیں گے یہ بھی مسئلہ ہے ہم نے جن کا ذکر نہیں کیوں اس کے علاوہ آپ اور میں ادھر کی چار پانچ qualities بیان کریں they'll start finding وہ جو کہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی this is how seriously our environment effects طبیعی ایک تمہیں long walkers جیسے ہیں خدا کے واسطے ٹی وی شوز اور یہ جو ہمارے نیوز یہ تو بالکل نہ رہی بکوز یہ bombardment of negative نیگٹیوٹی کا نیگٹیوٹی کا اثر آپ یہ دیکھ لیں کہ لیلہ تل قدر اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ کب ہے صرف دو مسلمان آپس میں جو ان کا جھگڑا تھا اس کے جھگڑے کی negativity کی ویڈا سے وہ برکت اٹھتی میں تو اس چیز کے بارے میں سوچ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی ماحول ایسا ہو جائے بچوں کے ساتھ سختی سے برکت اٹھتی ہوگی تو برکت اٹھتی ہوگی برو صریح وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں نہیں آتے تو مسلمان تمہیں نماز سے آتے ہیں تمہارا دین خلط ہے ہمارا دین ٹھیک ہے تو عبدالل بن نماز نے کہا یہ بات یاد رکھو کہ ایمان والوں کوئی وسوسے آتے ہیں اور پھر نے ایزامپل دی کہ جب چور ڈکیٹی مارتا ہے تو کسی جگی میں یا کسی بستی میں جا کے نہیں مارتا ہے وہ بڑے بڑے گھروں میں کوٹیوں میں مارتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے چور اسی کے پاس جاتا ہے تو جب تمہارے پاس ایمان ہے ان کے پاس شیطانی کیوں آنا جس مسلمان کو وسوسے آ رہے ہیں اس کے پاس ایک خزانہ ٹریجری ہے اور وہ شیطان آپ سے کھانچنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو وسوسے آپ کو آئیں گے یہ بری بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو کام ایک تو ان وسوس سے نفرت کرنی ہے ان کو اپنے خیال نہیں سمجھنا اپنے خیال اور شیطان خیال میں فرق کرنے سمجھنا ہے دوسری بات یہ ہے you have to get rid of those وسوسہ not by عوضباللہ امیش راجم صرف ابن تیمی انہوں نے کہتے ہیں you have to fight with those وسوسہ لیکن مجاہد لیکن مجاہد لیکن کہ تمہیں لڑنے ان سے شخص شیخ اسمین کے پاس آیا اور کہا شیخ مجھے بہت بہت وسوسے آتے اللہ طرح کے بارے میں اسلام کے بارے میں شیخ مجھے بہت disturbed فیل کرتا من وسوسے مار دوں شیخ نے کہا اب شر خوش خبری خوش خبری تمہارے لئے یہ ایمان کی نشانی کہ تمہیں وسوسے آرہے اور تم ان کو رد کر رہے اور تم ان سے لڑ رہے ہو اور شیخ نے کہ imagine a mad man is talking to you جس imagine کر رہا کہ ایک پاغل انسان ہے جو تم سے باتیں کرتا جا رہا رہا لکھوز ابن طایب رحمہ نے کہا کلیر ایمان کی نشانی بتے کیا ہے کہ وسوسے آیا اور تم انہیں برا جانو اور ان سے مجاہد کی طرح لڑو یہ کلیر ایمان کی نشانی ہے تم شرم آئے کسی کو بتانے ہوئے اور ہمیں کیا کرتا ہے یہ اللہ کے امیسے جب صحابہ نے کہا جو اپنے حدیث ذکر کی تھی رسولہ سے وسوسے آتے ہیں تو آپ نے آمنتو باللہ رسولی always affirm your faith don't just fall into the traps رادہ تم وہ خیالات ہیں تم تو بول دو آمنتو باللہ رسولی پڑھو رضی تو باللہ رب اور اسلام دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رب ہونے پر آزی اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر آزی اور اسلام دین پر دراغ کر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یقین کے ساتھ اکوپ کریں کہ ہمارا یقین اللہ سبحان وطاللہ پہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور اس حوالے سے جتنا ہو سے کہ نولیج گین کریں ایسے وزو کر رہے ہیں وزو کرتے کرتے آپ کو فیل ہوا کہ نہیں ہاتھ میرا ابھی تک کچھ ڈرائے رہ گئی ابھی دوبارت ہوتے پھر بھی ڈرائے گئی دوبارت ایسے مجھے ایک کال آئی تھی اور اس میں انہیں کہا کہ میں آٹھ گھنٹے تک واشرمین آتا رہتا ہوں آٹھ گھنٹے تک شاور رہتا ہوں میرے سکین وہ گئی ہے گل گئی ہے سپانیوز کی ویسے آٹھ آٹھ گھنٹے can we imagine آٹھ گھنٹے تو پوری ڈرائے آٹھ گھنٹے سے پلاس چلے جاتے ہیں پلاس ہو جاتے ہیں نماز شروع شروع کرتے ہیں اور قضاء کے ٹائم آکے نماز پڑے ہوتے ہیں پہلا سٹیپ تو ایڈنٹیفیکیشن ہے اپنا مسئلہ ایڈنٹیفائی بندہ کر لے ایسا جو بھی لوگ سون بھی رہے ان کو پتا ہو کہ اگر وہ اتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں یا ایسے سوال آتے ہیں میرے خیال سے لوگ کو یہ سب سے پہلا ہونا چاہئے کہ ایڈنٹیفائی کریں اور پھر اللہ آپ کی بردار زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ نے وضو کرنا ہے اور اللہ سے سوال ہے اس چیز کے بارے میں جتنی آپ کی استطاعت ہے سمپل سی بات ہے تو اگر وضو کا معاملہ ہے تو انسان ایک بار کر لے میکس تین دفعہ کریں اور چوچے تکہ مکلف نہیں ہے بلکل اگر رہ بھی گئے بلکل اسلام کا مزاج بھی یہ نہیں کہ شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہے بلکل جب تک آپ کو شک ہے کہ شاید کوئی حصہ رہ گئے گئے اگر وضو کیا بات کر رہے ہیں تو وہ یقین تو نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ایک تھوٹ ہے شک والی چیز کو چھوڑ دینا اور فیل ہو کہ you have farted تم تب تک نماز نہ ختم کرو جب تم آواز نہ سن لو یا اس اس پہل نہ کرو تو یقین نہ آجائے شک کی وجہ سے کہ میرے کچھ ریلیس تو نہیں ہو گیا ڈونٹ ایون یورین ڈروپس بھی اکثر لوگوں کو جوانا پروم ہوتا ہے کہ ان کو فیل سپرنکل آفتر وزو وغیرہ پانی اندر ٹراؤزر میں چھڑک دینا تھوڑا سا تاکہ مطلب now he has made short کہ میں خود گیلا کی اس کو بروش عبداللو نے بحث عمل تھا کہ وہ اپنے اندر کارمنٹس کو وزو کے بعد جانبو سے گیلا کرتے تھے کہ اگر وزو تاکہ وہ شک میں آیا کہ وزو ٹوڑ تو نہیں گیا اور extreme cases میں یہ ہے جس کو واقعی مسئلہ ہے تو علماء یہ بڑا common سا قاعدہ میرے ہر سے لوگوں بتانا چاہئے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہر نماز کے لئے انسان وزو کرے اور اس میں اگر drops نکل بھی جاتے ہیں تو وہ نماز آپ کی valid ہے انشاءاللہ اب اگلی کے لئے دوبارہ سے آپ پھائیں جن کو ایک عادتہ نہیں لیکن جس مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے طریقے سے علاج کروانے کچھ جو دوسرے طریقے اس کو سمجھے بھی صحیح نا تھوڑی توٹ گیا کی نہیں توٹ گیا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو نیگیتیو تھوڑکس کی بات کرے تھے نا جنرل ہمارے بہت جو common چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبیرہ گناہ بولا ہے غیبت اور غیبت کیا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایسے شخص کے بارے میں نیگیٹیو باتیں ہی کر رہا ہوں اور آپ کو کیا ہوئے گا آپ کے ساتھ بھی کرتا اور سیڈنلی اس کا نیگیٹیو پرسیپشن ملنا شروع ہو گیا میں کئی اور جاتا ہوں تو کسی اور کے بارے بات کرتا ہوں پوری سیسائیٹی جب اتنے بڑے گناہ میں ہوتی ہے تمہیں بتائیں کوئی پوزیٹیو رہی سیڈی سیڈی اور شیطان آپ کے ذرن میں ڈالی جا رہے اور وہی بات ہے کہ بیٹھ ایک بندہ بول ڈال کے چلا گیا پھر شیطان آگا اچھا نی اس بندہ یہ واقی یار آپ ڈھونڈو گے بیٹھ 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 اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے اس کی گریوٹی ہمیں بتا نہیں لگ رہی ہوتی بکوز اب چھوٹا سا کرتے ہو یوں نہیں ڈھونڈے بیٹھ کے وہ بہت ہی بڑ بیٹھ جمعے جمعے کسی بھائی کے بارے بیٹھ آپ کو کتنا آتا ہے کہ 70 times excuses دے کہ کیوں کیا وجہ ہوگی کہ یہ مجھے ثوٹ آرہی نگیٹیوی ایسا نہیں ہوگا بھر اگر یہ سارا بند ہو جائے تو پھر تو ہمارا یہ کتنے social میڈیا کے shows ہیں اور کتنی episodes ہیں سب کاروبار تھپ ہو جائے گا بگوز اس پر نائے ہمارے NCP پولیسی نچی نو کمپرمائز پولیسی واللہ کسی میں نے ارگنیزشن تباہ ہو جاتی ہیں اس سے نیگٹیوی اچھا ایک گندی مشلی بھی پورے طلاب اگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو آپ کے بارے میں نیگٹیو بول رہے تو پورا ادھارہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو بالکل گھورانا چیز to call out اگر آپ کے ساملے اور اگر ایسی جگہ کبھی کبھر ہماری فیملیز میں ہوتا ہے بڑے بیٹھے میں اور وہ ڈسکیشن ہو رہی تو آپ وہاں سے نکل جائیں یا آپ اس کا ایک ایک رخ دکھا دیں دوسرے کو اچھے بات کرتے ایسی بھی ایسی اچھا نیگٹیو 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 سبحان اللہ وہ چاہتے ہمیں پتہ چلے کیا عمل کرتا کہ ہم بھی جنتیوں میں سے ہو جائیں تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ عمل کیا کرتے ہیں تو انہوں نے جب پہلا دن گزارا نورمل روٹین تھی دو دن تیسا دن آیا تو انہوں نے بتائی دیا کہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری چیز نظر نہیں آئی تو پھر پوچھ ریئے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی آپ کیا ایسے عمل کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل میں کسی شخص کے لیے بہن بھائی کے لیے کسی بندے کے لیے نیگٹیو تھوٹس نہیں رکھ پہ اپنا دل صاف کر لیتا ہوں اور صحابہ اکرام تو بہانے ڈھونہ کرتے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی عورت کو دیکھ لیتے بغیر پردے سے ہوتی تو ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہتے ہو سکتے کہ اسلام میں نیو آئی ہے اس کو پتہ نہیں احکامات کیا ہیں تو ہم یہ سوچتے کہ کسی نے موہ پہ شرعہ پھینکی ہے اور کوئی اگر شرک کر رہا ہے اور کہہ رہے انا ربکم الاعلا میں تمہارے سب سے بڑا ربوں تو ہمیں رہتا یہ قرآن کی آیت بھائی بلکل ایسی جب بھی ان کی محفی پھینکی معمول تھا کہ کوئی بتعریفی کرتا نا وہ لازمی اس کا پوزیٹیو منشن کرتے خالب ان علید کے پاس شخص کہتے ہیں کہ آپ کے بارے فلاں فلاں شخص بات کرتا کہ اتنے اچھا اور بتاؤ کیا کہ رہے تو ان نے کہا کہ شیطان کو تم اللہ کا کوئی میسنجر نہیں ملا یہ پہنچ جانے کیلئے تم ہی ملے تو وہ کون سے چینک تھے وہ جو پھلوں کا ٹکرہ بھی لے گئے گئے تھے اس کے گھر شاہ فراہ حمد خالب ہاں ہم جو بارے برا برا کھر اللہ اللہ ہم اس نیگٹیو تھوٹس اور بچائیں اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کریں اور ہم سب کو ان باتوں پہ ہمیں بھی سب کو من کر تو خیر جزا اللہ خیر السلام